موسیقی 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 لیکن یہ ایک ایسی لائی بیری ہے جو اپنے آپ میں یہ کہتی ہے کہ آئیں بیٹھیں باتیں کریں کلچرز کو شیئر کریں پرانی دلی کا جو کلچر ہے وہ ہمارے اببہ ہم کو پیسے دیتے تھے کہ بیٹا جاؤ وہاں سے دس روپے کی پوریاں لے آؤ پندرہ روپے کی تو ہم آدھا گھنٹہ لگاتے تھے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی دوست مل گیا تو اس سے باتیں کرنے میں لگی اببہ نے چھوٹے بھائی کو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ ڈھونڈ کے لاؤ کہاں رہ گئے تو ہمارا کلچر تو باتوں کا کلچر ہے غالب تو ہم سبھی جانتے ہیں غالب کیا پورا ایک فیریس سے شورہ کی تو یہاں پر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے میرے لیے یہ لائبریڈی ایک بہت اچھے طریقے سے کہوں تو میں دوستوں کے ساتھ اپنے خیالی اظہار کرنے کا ایک اڈہ ہے جہاں پر آپ ہر قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اور کھلے مند سے باتیں کر سکتے ہیں اور اپنے خیالاتوں کو رچ کر سکتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو ایسی بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں جو میں نے خود پالنکھی تھی اپنے ذہن میں جیسا آپ لیک او سٹڈی کہہ لیں یا اور دوسری ریزن وہ دور ہوئیں جس لائبریڈی معانے سے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے لائبریڈی ہم جیسو کی تربیت ہوئی اور ہم جیسے نالائک بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی اپنا آپ کو لائک کہلانے لگتے ہیں تو یہ لائبریڈی کی وجہ ہے ایسے بہت سارے ادارے ہیں پرانے دلی کے اندر جو انجیو کے نام پر چل رہے ہیں مگر گراؤنڈ لیول پر کام کرنے والی بہت کم ارگنائیشن ہے دائیوہ نے ایک روٹ لیول کی پرابلمز کو ایڈنٹی فائے کر آ پرانے دلی میں کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ اتنا ٹیکنیکلی ایڈوانس نہیں ہے یا اویرنیس نہیں ہے اور جو فائننشلی ویکر سیکشن ہے ان کو ٹارگٹ کر رہے دائیوہ نے بیسیکلی اور ایک ایڈوکیشن لیول کو ایک بیسک لیول پر لانے کی کوشش کریے یہاں پر ایک 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 پلیٹ فارم پروائیٹ کیا جاتا ہے فر دی فیمیلز آف دس پارٹ آف دی سیٹی میں خود بھی ارگنائیسیس سے جڑی ہوئی ہیں اور نہ کہ صرف میمبرز بلکہ بہت ساری والینٹیئرز گرلز بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو اکسریہ جو یہاں پر ایوینٹس ہوتی رہتی ہیں اس میں پارٹ سپیٹ کرتی ہیں اور والینٹیئر کرتی ہیں اپنی سرویسز سونہ لڑکیاں ہیں جن کو ایڈاپ کیا ہوا ہے میریٹوریس سٹوٹنٹس ہیں سارے اور ان کا پورا کالیج کا خرچہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں یہی بچے ریگولر یہاں آتے ہیں جن کو اگر فائننچلی کنڈیشن ان کی خراب ہے تو مائنوری کمیشن سے یا اور جی گورنمنٹ کی جو سکیم سے وہ سب ہم یہاں سے اپلائی کرواتے ہیں اگر ہم باہر نکل جائیں گے تو یہاں لوگوں کو کیٹر نہیں کر پائیں گے یہ ایک تو لوگوں کی ریچیبلیٹی میں ہے کوئی بھی کسی بھی وقت آ پاتا ہے اور اس کا فائدہ جس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں تو اگر ان کو ڈیویٹ کارڈ یہاں زیادہ لوگوں کے پاس دیویٹ کارڈ نہیں ہے یا کریٹ کارڈ نہیں ہے یا ان کو سکیم کے بارے میں نہیں پتا گورنمنٹ پورٹلز یا جو بھی سکولارشف پورٹل ہیں وہ اتنے دارہ ٹیپیکل ہیں کہ ایک نورمل انسان جس نے کمپیوٹر کبھی استعمال نہ کر رہا ہو اس کے لیے بہت زیادہ مجھ کے لیے ایک فارم فیل کرنا تو یہ لائیبری ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیکٹیو ایفرٹ کر کے بھی وہ ایک بڑا ڈیفرنس بنا رہے ہیں ابھی تک اس لائیبری سے پانچ بچے پی ایڈ کر چکے ہیں اور چار بچے ایفرٹ کر چکے ہیں اور دو بچے جب تک ابھی حالی میں پی ایڈ کر رہے ہیں اور ایک بچے جو ہے وہ لندن میں پی ایڈ کر رہی ہے بہر بکس ہمارے پاس ہی لے کر جا رہی ہے اتنی چھوٹی جگہ میں اتنی دنی ریئر بکس ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر ٹوپک پر ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو آپ کے پاس ایم اے کا ایم پی ایج ڈی کا اسے ہیں بھیجی آپ تو انشاءاللہ وہ کامی بھوکے جائے گا یہاں سے ویسے تو ہر کتاب اپنے آپ میں ایک کہانی سمیٹے ہوئے ہوتی ہے لیکن اگر میں بات کروں کہ وہ کونسی کتابیں ہیں جو اس لائیبری کو دلچسپ بناتی ہیں تو آئی ووڈ سے کہ جو ریئر بکس کا سیکشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہائی لائٹنگ فیکٹر ہے اس لائیبری کا جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگتی ہے وہ بھگوت گیتہ ہی نردو اور یہ ریئر بکس ہی اس ریئر لائیبری کو اپنے آپ میں ایک بالکل الگ پہ اچان دیتی ہیں جب ہمیں مذہب کی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے سامنے یہ بہت ساری کتابیں مذہب پر لگی ہوئی ہیں جب ہمیں دوسرے مذہب کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر آپ کے سپیچے رامائن اور بھگوت گیتہ بھی رکھی ہوئی ہے ہم اس کو بھی نکال کر پڑھتے ہیں تو یہ ذریعہ ہے لائیبری ہمیں ہر ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے میرے الٹے ہاتھ میں غالب بھی ہیں اقبال بھی ہیں فیض بھی ہیں فانی بھی ہیں میرے پیشے ملان آداد اقبال آپ کو ملیں گے تو جس کا جیسا ذائقہ ہے ویسی کتابیں ہم اس کو دے دیتے ہیں اور فسا لیتے ہیں میں تمہارے مدلب کا سمان ہمارے یہاں ہے لائیبری آتے رہا کروں شام ہوتے ہوتے یہ لائیبری ایک کلچرل ہب میں تبدیل ہو جاتی ہے انٹیلیکچولز جو اس علاقے سے ہیں وہ سب یہاں پر آ کر دھیرے دھیرے دس بجے کے بعد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً رات ڈیڑھ بجے تک رہتے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت سالوں سے چلا آرہا ہے اور یہ چلتا رہے گا صبح جو ہیں سات آٹھ لوگ ہوتے ہیں اور رات میں ماشاءاللہ کبھی کبھی تو اس پیس کم پڑ جاتا ہے آج کم ہے بنا یہاں جو ہے آدمی دل کھول کے بھڑاس نکالتا ہے دن بھر کے خمار آنکے یہاں کے شہر و شائری ہوتی اگر آپ اگر ان کو نہیں بھولیں تو رات بھر بیٹھے رہیں گے جب ان کے گھروں سے فون آنے لگتا بھائی اب تو آجاؤ دروازے گلیاں بند ہو گئی ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں لائبریری سے میرا رشتہ کم بیش مجھے لگتا ہے پانس سال جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں لائبریری سے اور جو لائبریری جیسے لوگ ہیں ملہب اپنے آپ میں دستاوید ایک ڈاکیومنٹ کی ایسی درکھتے ہیں شریف بھائی نییم سر چنگیزی سر ارفان سار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے اس سے پہلے کا رشتہ تھا تو یہ کسی نہ کسی طرح سے نئی جنریشن کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں پھسا کے لے آتے ہیں جالے میں کہ آپ بڑی اچھی کتابیں ہیں آپ یہاں پر آئیے اچھا کون نہیں آئے گا جب رات کے دس بجے خوبصورت پکوڑوں کے ساتھ چائے اور آپ کی من پسند کتابیں ہوں لیٹریچر کی تو آپ کیوں نہیں آئیں گے لائبریری کتابوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں سے جڑے ہوئے ہیں جو پیٹھتے ہیں ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ہمیں not just about any political or educational topic but a lot about life ایسے ادارے اگر ہر ایریا میں بن جائیں تو ایک سپیسیفک ایریا کی گروت کو روکنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا یا ایڈوکیشن کو بڑھانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اس کے آدھا کلومیٹر کی دوری پہ لال کلے کے دربار کے اندر بادوشاں زفر غالب میر مومن زوک سب جو ہیں اپنے کلام کہا کرتے تھے اور بادشاہ خود اپنا کلام کہتا تھا بادوشاں زفر تو خیالات جو ہیں یہاں کی گلیوں میں اس طریقے سے رچے بسے ہوئے ہیں کہ آپ انسانوں کو ان کی نسو کو ان کے ذہن کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں جسمانی روپ سے پر آپ روحوں کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے ہیں دیکھو نگاہ ناس سے یہ دلی کے نظارے دیکھو نگاہ ناس سے یہ دلی کے نظارے یہ تہذیب کی جنت ہے جمنا کی کناہ سوال یہ ہے کہ اسے ہم کیا کہیں یہ ایک لیبریری ہے یہ ایک ایسا اڈا یا تھنگ ٹانک یا یوں کہیں یہ کہ دوستوں کا ملنے کا ایک ایسا کیندر جہاں پہ وہ آ کر کھل کر بات کر سکتے ہیں دیش دنیا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں علم کی جو طاقت ہے جسے اقبال نے بہت موجود ہنگ سے کہا تھا اس علم کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش یہاں سے چل رہی ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے جو لوگ ہیں ان سے ہم روبرو ہوئے اور بہت اچھا لگا کہ جو ساجی سنسکرتی ہے جس کے لیے دلی چھے جانی جاتی رہی ہے اسے زندہ رکھنا اور اس میں پورا کا پورا سو فیصدی بھروسہ رکھنا اور یہ ہم ماننا کہ جو ہماری دلی ہے جو دلی چھے ہے وہ ایسے ہی رہے گی باہری کوئی بھی اس میں کسی بھی دھنکا ہستکشیپ نہیں کر سکتا نفرت نہیں پہلا سکتا کیوں کیونکہ یہاں علم کی طاقت علم کی روشنی پھیل رہی ہے بس جو ڈالی جو ڈالی جو ڈالی جو مسئی تو جو ما ڈالی جو ڈالی جو دلی چای دotics ٹھیستی سپر رہے گفہ